ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگین آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی بہترین پروڈک کے بارے میں جی ہاں فرینڈز یہ پروڈکٹ واقعے میں سب لوگوں کا فیوریٹ پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کا نام ہے فوریور ملٹی مکا تو یہ پرس چوائس ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بینفٹ لیے ہیں تو آج جانیں گے اس کے کچھ یونیک امیزنگ ہیلتھ بینفٹس کے بارے میں تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں لاست تک اگر آپ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں یہ کون سی ہرب ہے اور یہ دو ہزار سالوں سے کیسے یوز ہو رہی ہے اور اس کے اتنے ہیلتھ بینفٹ کیوں ہیں تو اگر ابھی بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو امیڈیٹلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسے پہلے جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچے تو چلیے فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سبسے پہلے جانتے ہیں ماکا کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں فرنٹس ماکا دو ہزار سالوں سے پیرو کی سیکس ہرب کے نام سے جانا جاتا ہے ایکچولی جو انکن وریئرز تھے انکا یودھا تھے جب وہ یودھ پہ جاتے تھے بیٹلز پہ جاتے تھے تو وہ ماکا کا سیون کر کے جاتے تھے اپنی طاقت سٹرینٹھ انڈورنس کو بڑھانے کے لیے تو سپینش لوگوں کا معنی یہ ہے جو ماکا جو ہرب ہے یہ انکنز کی سیکس ہرب بھی اس کو مانتے ہیں اور ماکا کو پیرووین جو لیڈیز ہیں جو ومن ہیں وہ بھی اس کو بہت تائیت ماترہ میں استعمال کرتی ہیں وہ پرجنن شکتی کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں اپنی طاقت انڈورنس سٹیمنہ کو بیل کرنے کے لیے اس کو یوز کرتی ہیں اور تین سال کی عمر سے ہی وہ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں فوریور ملٹی ماکا کی فوریور واقعی میں کمبینیشن ہے سائنس ٹیکنالوجی اور نیچر کا بہت ہی زبردست میل ہے یہ پروڈکٹ بہت سارے ایسے انگریڈینٹس کا میل ہے ایسے گھٹکوں کا میل ہے جو اس پروڈکٹ کو واقعی میں ایک شاندار پروڈکٹ بناتے ہیں ماکا روٹ جو ہے یہ مولی کی طرح دکھنے والا ایک سبزی ہے جیسے شلگم ہوتا ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ میں کون کون سے انگریڈینٹس کا کمبینیشن ہے دیکھیں اس میں ماکا روٹ ہے اس جو ساؤدن امریکن ہرب ہے اور اس میں پائی جیم بھی ڈالا ہے جو افریقن ہرب ہے اور اس میں کو کیو ٹین انزائم جو ہے جو ہمارے کارڈیو اسکلر سسٹم کے لیے بہت بینیفیشل ہے اس میں وہ بھی ڈالا گیا ہے اور اگر بات کریں اس میں ال آرڈینین ہے ایسے گھٹکوں کا یہ مشرن ہے جو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس پڈیوز کرنے میں سکشم ہے سب سے پہلے بات کریں ملٹی ماکا انرجی کو بوسٹ کرتا ہے سٹیمینا کو بوسٹ کرتا ہے اور فٹیلیٹی پاور کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں لیڈیز کو دیورنگ مینوپاوز بہت ساری ایسی چیلنجز ہیلتھ چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے کم سے کم دس سے پندرہ ایسی پرابلمز من کو فیس کرنی پڑتی ہیں تو یہ وہاں پہ بھی بہت اچھے ریزلٹس پڈیوز کرتا ہے یعنی ملٹی ماکا جو ہے مینوپاوز میں لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل پروڈکٹ مانا گیا ہے اور اگر بات کریں یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کا کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ایمپورٹنسی کی پرابلم بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اپروکسی میٹلی 64% ایمپورٹنسی میلز اینڈ فی میلز بہت دونوں میں پائی گئی ہے تو ایمپورٹنسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ریزن یہی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری ڈائیٹ میں ہم پروپر نیٹریشن نہیں لے رہے ہیں اور اگر بات کریں ملٹی ماکا کی تو یہ ایمپورٹنسی میں بھی بہت ہی اچھے ریزلٹس پڈیوز کرتا ہے ملٹی ماکا ایک پاورفل ایفرو ڈیسی ایک کا بھی کام کرتا ہے میلز اینڈ فی میلز میں تو آپ اس ورڈ کو میبھی شاید نہ سمجھ پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی ماکا میلز اینڈ فی میلز کی جو کام اتیجنا ہے اس کو بھی ایکٹیو کرتا ہے اور یہ سیکشوال جو پاور ہے اس کو انہانس کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے میلز کی جو فرٹیلٹی ہے جو ایریکشن کی جو پرابلم ہے لیبیڈو کی پرابلم ہے وہاں پہ ملٹی ماکا کے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں جیسا کہ اس کو پیروویان لوگوں کی سیکس ہرپ مانا جاتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ریزلٹس پڈیوز کرتا ہے ان ساری جگہوں پہ جن لوگوں کو تھکاوٹ رہتی ہے کمزوری رہتی ہے کام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لیے ماکا بہت ہی زبردست انرجی کا سورس ہے اور یہ بہت ہی زبردست طاقت جو ہے یہ پڈیوز کرتا ہے تو جن لوگوں کو تھکاوٹ رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت بڑیہ پروڈکٹ ہے ملٹی ماکا میموری کے کیس میں بہت اچھے ریزلٹس پڈیوز کرتا ہے میموری کو شاپ کرتا ہے اور ہم نے بہت سارے اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں جن لوگوں کو مائیگرین کی پرابلم ہے اور جن لوگوں کو میموری کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے وہاں پہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس لیے گئے ہیں اور انسومنیا کی اگر بات کریں جن لوگوں کو نید نہیں آتی پروپرلی تو یہ سٹڈی ہو چکی ہے کہ انڈیا میں اپروکسی میٹلی ٹین ملین پیپل جو ہیں ایوری یر انسومنیا کے شکار ہو رہے ہیں تو یہ بہت ساری میموری کے ریلیٹڈ یا ڈپریشن کے ریلیٹڈ پرابلمز کرتا ہے تو انسومنیا کے کیس میں بھی جن لوگوں کو نید نہیں آتی وہاں پہ ملٹی ماکہ بہت اچھے ریزلٹس پرڈیوز کرتا ہے میلز اینڈ فی میلز کے دونوں کے جو ری پروڈکٹیو سسٹمز ہیں ان کی ہیلتھ کو بیٹر کرتا ہے ملٹی ماکہ اور جو یورینری ٹریک کی جو انفیکشنز ہیں یا ان کی پرابلمز ہیں لائک کیڈنیز کے ریلیٹڈ یا بلیڈر کے ریلیٹڈ یا یورینری ٹریک کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہاں پہ بھی ملٹی ماکہ بہت اچھے ریزلٹس پرڈیوز کرتا ہے ہیلتی کارڈیو سکولر سسٹم کو یہ پرموٹ کرتا ہے یعنی ہمارے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے ملٹی ماکہ اور ہماری منٹل اینڈ فیزیکل ابلیٹی دونوں کو ہی یہ بوسٹ کرتا ہے ملٹی ماکہ ہماری سکن میں بھی بلڈ سرکولیشن پرابر کرتا ہے یعنی یہ پروڈکٹ ہماری سکن کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اور ہم نے اس پروڈکٹ کے ریزلٹ بہت ہی شاندار لیے ہیں کئی ہم نے ڈائیبٹک لوگوں کو اس پروڈکٹ کا سیون کروایا ہے تو وہاں پہ اس کے بہت ہی اوشوسنیہ ہم نے اس کے ریزلٹس پرڈیوز کیا ہے ملٹی ماکہ کی اگر بات کریں میلز اینڈ فیمیلز میں جو ہارمنل انبیلنسز ہوتے ہیں یہ دونوں کو بیلنس کرنے کا بھی کام کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں سپرم کاؤنٹ کی تو یہ اپ ٹو ہنڈر پرشنٹ تک سپرم کاؤنٹ بڑھا دیتا ہے اور نیو سپرمز کی فارمیشن کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہے ملٹی ماکہ اور یہ اتنا چمتکاری پروڈکٹ ہے جن کو سٹریس یا انگزائٹی کی پروڈم رہتی ہے وہ اگر اس پروڈکٹ کا سیون کرتے ہیں تو ویدن فیو ویکس ہی یہ پروڈکٹ بہت اچھے ریزلٹس جو ہے وہاں پہ پڑیوز کرتا ہے فاریور ملٹی ماکہ میں کسی طرح کے ٹیسٹسٹیرون نہیں ڈالے گئے جبکہ فاریور ملٹی ماکہ کرتا کیا ہے ہماری باڈی کو سٹیملیٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں ٹیسٹسٹیرون لیول کو بڑھانے میں اور ریگولیٹ کرنے میں فاریور ملٹی ماکہ ہماری باڈی میں فری ٹیسٹسٹیرون کو بڑھانے میں ریجنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری باڈی کی جو ایک طرح کا نیچرل ٹیسٹسٹیرون ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی جوان انرجی کو اور اپیرنس کو ہمیشہ بنا کے رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں ماکہ ان فیمیلز کے لیے بہت ہی زبردست بینیفٹ پروڈیوز کرتا ہے جو فیمیلز اپنی باڈی کو ایک اچھی شیپ میں رکھنا چاہتی ہیں جو اپنی فگر کو منٹین کرنا چاہتی ہیں اور اپنی باڈی کے کروز اور شیپ کو صحیح رکھنا چاہتی ہیں تو ماکہ میں بہت ہی زبردست ایسٹروجن لیول کو بیلنس کرنے کی پاور ہے جس کی وجہ سے یہ لیڈیز کو ہیلپ کرتا ہے ان کی باڈی کی شیپ آف کروز کو بنا کے رکھنے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس پروڈک کا ایسا بینیفٹ دیکھیں میرے بہت سارے کسٹمرز ہیں جو اس پروڈک کو یوز کرتے ہیں اور اس پروڈک کے بہت ہی اچھے بینیفٹ لے چکے ہیں اور میں نے ایسے اس کی تیسٹیمنیز دیکھی ہیں جن لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے سپیشلی میلز کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ پروڈکٹ جیسے کی آپ کو پتا ہے میں نے بتا دیا اس ویڈیو میں کہ یہ میلز کی سیکشل پاور کو انہانس کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے تو میلز کی اگر میں بات کروں جن لوگوں نے اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد بھی یہ چھے مہینے تک اس کا اثر رہتا ہے تو اتنی زبردست ریمیڈی ہے یہ اتنی زبردست ہب ہے فوریور ملٹی ماکا تو اگر آپ کسی بھی ایج کے ہیں تو آپ کا کسی بھی طرح کا دیکھیں ہر پرسن کی اگر بات کریں باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے تو آپ کی جو انڈورنس ہے پاور ہے سٹیمینا ہے جس بھی لیول کا ہے تو اگر آپ اس پروڈکٹ کو ایک بار یوز کر لیں گے تو آپ اس پروڈکٹ کے فین ہو جائیں گے تو آپ اس پروڈکٹ کو یوز کریے اور اس کے بہت سارے بینیفٹس لیجئے اور آج کی ہوفیلی انفرمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے بہت سارے لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں ان کی بہت ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو اس لنک کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریے بہت سارے لوگ اس پروڈکٹ کا بینیفٹ لے سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو امیڈیٹلی سبسکرائب کریں اور جس پرسن نے آپ کے ساتھ اس لنک کو شیئر کیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اس کا تھانکس ضرور کریے گا تو ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے تیک کیئر، سٹے ہیلڈی، سٹے فٹ اور سٹے ینگ